بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر نائن آج میں بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو قوانین بنے ہیں جو قانون بنے ہیں وہ جو امیر لوگ ہیں ان کے گھر کی لونڈی ہوتا ہے کیونکہ قانون ہمیشہ سے جب کام کرتا ہے تو صرف غریب غربہ کے لیے ہوتا ہے جو امیر لوگ ہیں امیر زادے ہیں ان کے لیے قانون نام کی کوئی چیز نہیں میں بات کروں گا نیو میٹرو سٹی جو گجر خان میں جس کو رولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھالٹی نے غیر قانونی قرار دیا ہے نیو میٹرو سٹی کے جو مالک ہیں ملک بلال وشیر سب کو معلوم ہے کہ وہ پرابٹی ٹائکون ملک ریاض کے نواسے ہیں ملک بلال بشیر کی ہاؤزنگ سوسائٹی کو رولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھالٹی غیر قانونی قرار دیتا ہے اور ہم اپنے پرگرام میں دعوے سے کہتے رہے ہیں کہ جس طرح ملک ریاض اپنی فائلوں کو پیے لگا دیتا تھا اسی طرح ان کے نواسے نے بھی یہ کام کیا پرگرام میں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ نیو میٹرو سٹی کی جو انتظامی ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا بائیس جولائی کو اس مقدمے میں ان کی گرفتاری کیوں نہ ہوئی جو مقدمے کے سب انسپیکٹر ہیں یعنی جو تفتیشی ہیں علی اسد ابوبکر انہیں نے مبینہ طور پر کتنے کروڑ پر کی ڈیل کی رولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھالٹی سے الو پی کے لیے کتنے پیسے کس ڈیریکٹر کو دیئے گے اور پھر میں پروگرام میں آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے گجر خان تھانے میں سب انسپیکٹر اے ایس آئی کانسٹیبل اور مہرر ہیں جن کو پانچ پنچ مرلے کی فائلیں دی گی پروگرام میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کل نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا گجر خان میں اس ایونٹ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ ملک ریاض کا جو نواسہ ہے ملک بلال بشیر اس کے خلاف ایک مقدمہ درچہ اس مقدمے میں وہ نامزد ملزم ہے لیکن پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کی بجائے کیونکہ پولیس تو وہ کام کرتی ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ پولیس نے پیسے لیے اب اس ملزم کو گرفتار کرنے کی بجائے اس کو پروٹوکل دیا جاتا رہا پندرہ ہزار سے زائد لوگ وہاں پہ آئے تھے نیو میٹرو سٹی کی اس انیگریشن سرمنی میں اور ان لوگوں نے جسے مارکیٹ سے پیسہ اٹھایا ہے ان کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے جتنی زمین یہ فروغ کر چکے ہیں ان کی لینڈ اس جگہ پر واقعہ ہے جس جگہ پر گجر خان کے برساتی نالے بہتے تھے لیکن انہوں نے ان برساتی نالوں کو بند کر کے وہاں پہ ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کیا اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جو شاملات ہے وہ کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی لیکن جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ پاکستانی قانون صرف غریبوں کے لیے کیونکہ اس ملک میں انصاف بکتا ہے اس ملک میں پولیس بکتی ہے اس ملک میں ہر ادارہ بکتا ہے یہاں پہ انصاف کی توقع رکھنا بے مائنی ہے کیونکہ پاکستانی قوانین جو ہے اس قانون کو حاصل کرنے کے لیے یا اس قانون کو جیتنے کے لیے آپ کو انصاف خریدنا پڑتا ہے یہ بڑے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں روز مرہ کے جو کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ نوبت تو یہ آ چکی ہے کہ جب عدالت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے اس کے بعد اکثر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت لکھی ہوتی ہے الراشی والمرتاشی فی نار جہنم کہ یہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں تلاوت اکلام پاک سے شروع ہونے والی عدالت اور اس آیت کے نیچے عدالتی حلکار سریعام رشوت لے رہے ہوتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی کسی کی شکایت لگائے گا بھی تو ہمارا کچھ نہیں بن سکتا لیکن نیو میٹرو سٹی کی میں بات کر رہا تھا آپ کو معلوم ہے نیو میٹرو سٹی کے چار لوگوں کے خلاف یعنی کہ ملک بلال بشیر کے خلاف اس کے علاوہ ان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں زرون مسعود کے خلاف عمر شہزاد اور محمد شرجیل کے خلاف تھانہ گجر خواہ میں چھات سو چھہتر بٹا بائیس مقدمہ در تھا راول پنڈی ڈیویلیمنٹ آتھارٹی کے ایک انسپیکٹر نے یہ مقدمہ در کیا تھا اور اس میں کہا تھا جی یہ غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے بعد ملک ریاض کے نوازے نے راول پنڈی ڈیویلیمنٹ آتھارٹی کے ایک ڈیریکٹر ہیں سمی اللہ نیازی مبینہ طور پر ان کو کروڑ رویگی رشوت کی پیشکش کی گی اور رات و رات انہوں نے اپنا ایلو پی اپروف کروا لیا لی آؤٹ پلین اپروف کروا لیا اب کیونکہ جو ایلو سی ہے وہ دیتا ہے ڈی جی آر ڈی اے لیکن انہوں نے جو اس سے قبل ڈی جی تھے کیپٹن صاحب ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے پنجاب کی وزارت علا سے رابطہ کیا وزارت علا پنجاب سے رابطہ کیا اس کے بعد رات و رات ڈی جی آر ڈی اے چینج ہوا ان کو نیو میٹرو سٹی جو غیر قنونی تھی ان کا ایلو پی اپروف ہوا اب ان کا ان لوگوں نے ہر ادارے کو جساں ملک ریاض ہر ادارے کو خرید لیتا تھا اسے طرح ملک بلال بشیر نے بھی راولپنڈی پولیس کو بھی خرید لیا راولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کو بھی خرید لیا واسا کو بھی خرید لیا جتنے اداروں سے ان کو انو سی چاہیے تھا ان تمام اداروں کو خرید لیا اب وہاں سے وہ دھڑلے سے کام کر رہے ہیں حالانکہ ان اداروں میں بیٹھے ہوئے افسران کو یہ معلوم ہے کہ یہ نیو میٹرو سٹی اس مقام کے اوپر بن رہی ہے جہاں پہ برساتی نالے ہیں لیکن کوئی بول نہیں رہا اس لیے نہیں بول رہا کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں مقدمہ درج ہوتا ہے بائیس جولائی کو جب میری مقدمے کے تفتیشی جو ہے ساب انسپیکٹر علی اسد ابو بکر سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کے واران گرفتاری حاصل کر لی ہیں دو لوگ لاہور میں ہیں دو لوگ اسلامباد میں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں لیکن کل ایک راز افشاں ہوتا ہے ایک بٹی صاحب ہے وہ آپ نے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں آپ نے آپ کو وکیل بھی کہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ دو کروڑ پہ کی مبینہ طور پر یہ ڈیل کی گئی علی اسد ابو بکر سے اور اس کے بعد اس مقدمے کو خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا علی اب علی اسد ابو بکر نے نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ کو یہ کہا آپ ایک بندہ میرے حوالے کریں اس کے بعد تین بندوں کو میں بے گناہ کر دوں گا لیکن نیو میٹرو سٹی کی جو انتظامیہ انہوں نے دو کروڑ پہ دیا انہوں نے کسی بھی مل اپنے ملازم کو گرفتار کرنے کے لیے حامی نہیں بڑی کل کا جو ایون تھا نیو میٹرو سٹی کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ملک بلال بشیر پولیس کی مجودگی میں وہاں پہ آتے ہیں پولیس گرفتار کرنے کی بجائے پولیس ان کو پروٹوکول دیتی ہے اور اپنی پیٹ پوجہ کرنے کے لیے وہاں پہ ان کو اونٹ کا گوشت مہیا کیا جاتا ہے بات تو بڑی اکوارڈ ہے لیکن بات حقیقت ہے کیونکہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں قانون صرف غریبوں کے لیے ہے امرہ کے لیے قانون نہیں ہے وہ جب چاہے اپنی عدالت لگا لے جب چاہے اپنی قانون بنا لے کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا نیو میٹرو سٹی تمام ادارے آجائے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہو کہ نیو میٹرو سٹی جو مین جیٹی روڈ ہے اس سے بیس فیٹ نیچے ہے اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ برساتی نالوں کو بند کر کے وہاں پہ یہ ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے اور صرف پیسے لے کے راہل پنڈی ڈبلیمنٹ آتھالٹی کے جو ڈیریکٹر ہے سمی اللہ نیازی صاحب وہ ان کو نو سی دینے کے لیے بھی انہوں نے ہامی بیر لیا ہے اب آتے ہیں راہل پنڈی پولیس کا اس میں کیا کردار ہے دو کرون وے گی ڈیل کی میں نے بات بتائی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجر خان کے جو مقامی صحافی ہیں ان لوگوں نے نیو میٹرو سٹی کے ساتھ کوئی ساز باز کی ان کو پریس کلپ میں ملایا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پریس کلپ میں یہ لوگ آ رہے ہیں تو پریس کلپ کا بورڈ تو عویزہ ہونا چاہیے تھا لیکن جب آپ پیسے سے کوئی چیز خریدنا چاہیں تو آپ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں گجر خان پریس کلپ میں بھی یہ ہوا کہ نیو میٹرو سٹی کا بورڈ عویزہ کر دیا گیا پینفلکس عویزہ کر دیا گیا اور کسی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ پریس کلپ گجر خان ہے یا نیو میٹرو سٹی کا آفیس ہے گجر خان کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ بھی خریدے جا چکے ہیں اب بات کرتے ہیں پولیس کی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں سی پی اور آلپنڈی کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے سی پی اور آلپنڈی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بڑے نیڈر اور بے باک ہیں دیانت دار ہیں لیکن ان کی ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے دو کروڑے کے ڈیل ہو رہی ہے ویڈیو ثبوت ہے کہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس ایونٹ میں پولیس ان کو پروٹوکول دے رہی ہے اب جو تھانا گجر خان کے ایک سب انسپیکٹر صاحب ہیں ان سب انسپیکٹر کا نام ہے شہریار ان کے پاس ایک پانچ مرلے کی فائل ہے نیو میٹرل سٹی کی اور نان کانسٹیبل ہے جو کاریخ خاص ہے ایف ایک چو کا اس کے پاس دو فائلے ہیں پانچ مرلے کی نیو میٹرل سٹی کی ایک مہرر صاحب ہیں جو دو دن قبل چینج ہو گئے عثمان ان کا نام ہے ان کے پاس پانچ مرلے کی پلٹ ہے اے ایس آئی ہے محمد بن قاسم اے ایس آئی ہے زین العابدین ان کے پاس دو دو فائلے ہیں پانچ پانچ مرلے کی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور بھی بہت سے الکار ہیں جن کو نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ نے فائلیں دی ہیں اب کیا یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آپ پولیس کو پیسے دے کر کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں اس کا واضح ثبوت یہ نیو میٹرو سٹی جو آپ نے آپ کو بہت بہت اثر لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پولیس کو خرید لیا جنہوں نے راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھالٹی کو خرید لیا وہی راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھالٹی جو کہتی تھی کہ نیو میٹرو سٹی غیر قانونی ہے اس کے تین موزے بائی خان متیال اور پنڈور ان میں جو جگہ ہے شاملاتی جگہ ہے اب وہی شاملاتی جگہ اس کا الو پی اپروو ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آپ پیسے دیں کسی بھی ادارے سے جو آپ کا دل کرتے ہیں آپ خرید سکتے ہیں کسی بھی ادارے میں جو فائل آپ کو چاہیے اس فائل میں کیا لکھوانا ہے جس طرح کی چیز آپ لکھوانا چاہیں صرف بابا قائدی آزم آپ دکھائیں وہ ان کی جیب میں دیں آپ کے سارے کام ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ نیو میٹرو سٹی انتظامیاں نے جس طرح پیسے پھینکے ہیں اور تماشا لگا ہوا ہے کیا یہ ڈیلیور بھی کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ گاف سٹی جو ہے انہوں نے ایک بنایا تھا ملک بلال بشیر نے گوادر میں وہاں کے متاثرین ابھی بھی دوہیاں دے رہے ہیں ان کو انصاف کپ ملے گا جو انہوں نے خاریاں میں نیو میٹرو سٹی بنایا وہاں بھی قتل ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن سوال صرف ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ پیسوں کے بدلے کچھ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا ثبوت آپ کو نیو میٹرو سٹی سے ملتا ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ پولیس بھی خرید لی ادارے بھی خرید لیے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ